میں سمجھتا ہوں کہ بھارت دباو کا شکار ہے ویسٹن مورڈر کے اوپر افغانستان میں اتنے انویسمنٹ کے بوجود اور پاکستان اور خاص کا خبر پر اس مخواہ کے اندر دشت دردی پیلانے کی کوشش میں وہ ناکام ہو گئے ہیں آج اگر طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہیں تو اس میں بھی پاکستان کا کہتار ہے ہندوستان کہیں نظر نہیں آ رہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے ریشیا، چینہ اور سعودی عربی پاکستان کے ساتھ ہیں تو یہ ان کی سفارتی نہ کنی گی ہے تو یہ دباو کے شکار ہیں اور ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تین چار درخت ان کو نقصان پہنچا کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے موجودی سرکار تو ان کی سی غلط فیمی ہے کہ اس طرح کے حرکت کو سٹرائک سمجھنا یہ اپنے قوم کے سامنے ایکسپوس ہو گئے ہیں ان کا سٹرنگ بھی ایکسپوس ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہافر پیپورٹ کو سوچنا چاہیے ان کے پاس اگر سمجھتے ہیں تو وہ سامنے لے آئیں اور کشمیر کی حقیقت کو تسلیم کریں موسیقی